اسپا غول ایک ایسی گزہ ہے جو ہر موسم میں ہر گھر میں استعمال کی جاتی ہے اسپا غول کو ایک ہر بلدبا سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کے استعمال سے مذہر صحت اثرات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جس کی وجہ سے اسے ہر عمر کے افراد استعمال کر سکتے ہیں اسے عام طور پر حازمہ کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تہم اسے کئی اور طبی فوائد بھی حاصل کیے جاتے ہیں کچھ طبی ماہرین کا ماننا ہے کہ اسپا غول عدویات سے بھی زیادہ افادیت رکھتا ہے اور یہ مفید فائبر حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ بھی ہے اسپا غول ایک بیج ہوتا ہے جس کے چھلکے کو فائبر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس کی تاثیر سرد ہوتی ہے جس کی وجہ سے اسے موسم گرمہ میں بھی زیادہ مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے تہم اگر موسم سرما میں بھی اسے متوازن مقدار میں استعمال کیا جائے تو یہ نقصان دے ثابت نہیں ہوتا ماہرین اگزائیت کے مطابق اسپا غول میں فیٹ، سوڈیم، پوٹاشیم، کاربو ہائیڈریٹس، ڈائیٹری فائبر، پروٹین اور بہت ہی کم مقدار میں شگر پائی جاتی ہے اس کے علاوہ اسپا غول میں کیلشیم اور آئرن بھی پایا جاتا ہے طبی مسائل سے چھٹکارہ پانے اور صحت میں بہتری لانے کے لیے اسپا غول کا استعمال نہایت مفید ثابت ہوتا ہے تا ہم اس کے متوازن استعمال کو یقینی بنائیں کیونکہ اسے زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے کچھ طبی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم اسپا غول کے دس ایسے حیران کن فوائد کا ذکر کریں گے جن کے بارے میں جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے نمبر ایک کبز کا خاتمہ اسپا غول کو کبز کا بہترین علاج بھی سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک فارمنگ لیکز ایکٹیو ہے اسپا غول کو کبز کا بہترین علاج سمجھا جاتا ہے اسپا غول کو اگر نہار مو یا دن میں کسی بھی وقت استعمال کیا جائے تو کھانا حضم کرنے کے عمل میں بہتری آتی ہے جیسے کبز جیسی علامات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اسپا غول کے استعمال سے آنٹوں میں موجود اضافی پانی جذب ہو جاتا ہے اور کبز کی شدت میں کمی آتی ہے ایک طبی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایسے افراد جو دائمی طور پر کبز کا شکار ہوں وہ اگر باقائدگی کے ساتھ ہر روز تقریبا پانچ گرام اسپا غول استعمال کریں تو کبز ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اسپا غول کے استعمال سے حازمہ کے نظام کو فائدہ مند بیکٹیریاں حاصل ہوتے ہیں جیسے نہ صرف حازمہ کے مسائل ختم ہوتے ہیں بلکہ قوت مدافیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے قوت مدافیت میں اضافہ ہونے سے جسم کو انفیکشن سے لڑنے میں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اس کے علاوہ جسمانی سوزش کی علامات میں بھی کمی آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ قوت مدافیت میں اضافہ ہونے سے جسم کو ٹیشیوز اور سیلز کی صحت کو برقرار رکھنے میں بھی مدد ملتی ہے نمبر تین پشاب کی جلن کا ختمہ پشاب کی نالی کے امراض کا شکار افراد کے لیے بھی اسپا غول کے چھلکے کا استعمال مفید ہے کیونکہ اسپا غول کو پشاب آور سمجھا جاتا ہے معمول سے زیادہ مرتبہ پشاب آنے سے پشاب کی نالی میں موجود نقصان دے بیکٹیریا خارج ہوتے ہیں جبکہ پشاب کی جلن میں بھی واضح کمی آتی ہے اس کے علاوہ پشاب کے مسائل ختم ہونے سے گردوں کی صحت میں بھی بہتری آتی ہے نمبر چار میدے کی تضابیت کا ختمہ چونکہ اسپا غول کی تاثیر سرگ ہوتی ہے اس لیے سینے کی جلن، السر اور میدے کی تضابیت کا موسر علاج سمجھا جاتا ہے روایتی طیبی ماہرین کے مطابق میدے کی جلن جیسے مسائل سے چھٹکارہ پانے کے لیے اسپا غول کو اگر پانی میں شامل کر کے استعمال کیا جائے تو زیادہ موسر ندائج حاصل ہوتے ہیں تاہم میدے کے مسائل سے چھٹکارہ پانے کے لیے اسپا غول کو چند ہفتوں تک استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر اس کا استعمال کچھ دنوں بعد ترگ کر دیا جائے تو یہ مسائل دوبارہ لاحق ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ سرد تاثیر کی وجہ سے پیاس کی شدت میں بھی کمی آتی ہے اور جسم کو تھنڈا کا احساس بھی پہنچتا ہے اسپا غول کو اگر پانی میں بھگو کر خالی پیٹ استعمال کیا جائے تو بھوک کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد ملتی ہے بھوک کنٹرول ہونے کی وجہ سے کھانا کم مقدار میں کھایا جاتا ہے اور جسم کو زیادہ کیلوریز حاصل نہیں ہوتی جس سے آسانی کے ساتھ وزن کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے اسپا غول کے استعمال کے دوران ایسی گزاؤں کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے جو جسم میں اضافی چربی کا باعث بنتی ہیں نمبر چھے کولیسٹرول لیول میں بہتری طبی تحقیقات کے مطابق حل پذیر فائبر استعمال کرنے کی وجہ سے کولیسٹرول لیول کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے کولیسٹرول کے لیول کو متوازن رکھنا ہر شخص کے لیے ضروری ہوتا ہے تاہم پچاس سال سے زائد عمر کے افراد کو کولیسٹرول لیول کی طرف خصوصی توجہ دینے چاہیے ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہر روز اسپا غول کو استعمال کرنے سے کولیسٹرول لیول کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے اور مظرح صحت اثرات کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑتا نمبر ساتھ اسحال کا علاج غیر متوازن گزا کے استعمال سمیت بہت سی وجوہات کی بنیاد پر ڈائریا یا اسحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس کی وجہ سے جسم کو ڈی ہائیڈریشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے اسحال سے ابتدا میں ہی چھٹکارہ پانا ضروری ہوتا ہے اسحال سے نجات حاصل کرنے کے لیے اسپا غول کو دہی میں شامل کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے اسپا غول کے استعمال سے آتوں میں موجود پانی جذب ہوگا اور اسحال کی شداد میں کمی آئے گی نمبر آٹھ زیابیتس زیابیتس کے شکار مریضوں کے لیے یہ نہایت ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایسی غزائیں استعمال کریں جیسے جسم میں انسولین اور شگر کا لیول متوازن رہے اسپا غول کا شمار ایسی ہی غزاؤں میں ہوتا ہے جو زیابیتس کے مرض میں مفید سمجھی جاتی ہیں کچھ طبی تحقیقات کے مطابق اسپا غول میں پایا جانے والا فائبر گلیسی میں ایک انڈیکس کا لیول متوازن رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے نمبر نو اسپا غول کے استعمال دل کی صحت کو بہتر بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے اس کے استعمال سے جسم میں نقصان دے کولیسٹرول کی سطح میں کمی آتی ہے جبکہ فائدہ مند کولیسٹرول کی سطح میں بہتری آتی ہے کولیسٹرول کی سطح میں بہتری آنے سے دل کی بیماری فالج اور زیابیتس ٹائپ ٹو کے خطرات میں واضح کمی آتی ہے اور بلڈ پریشر کا لیول بھی نارمل رہتا ہے نمبر دس کینسر کے خطرات میں کمی اسپا غول میں آلہ درجہ کا فائبر پایا جاتا ہے جو کینسر کے خطرات میں کمی لانے کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے اس فائبر کے استعمال سے جسم سے زہریلے مادوں کو خارج کرنے میں مدد ملتی ہے اور حازمہ کے نظام میں بہتری آتی ہے اور آنٹوں کے کینسر کے خطرات کم ہو جاتے ہیں